راجصبہ کی نو سیٹوں پر ووٹنگ شروع ہو گئی ہے اس میں گجرات کی تین اور پشچم بنگال کی نو سیٹیں شامل ہیں گجرات کی تین سیٹوں پر پورے دیش کی نظر بنی ہوئی ہے کانگریس نیتا احمد پٹیل کی راجصبہ کی راہہ اس بار مشکل نظر آ رہی ہے چوالیس ودائکوں کا سمرتھن اس چامل کانگریس کو ملا ہوا ہے لیکن اب پیتالیس چاہیے بھی دیکھنا ہوگا کہ آج احمد پٹیل کی راہ کتنی مشکل رہے گی ہمارے ساتھ اروند جڑے ہوئے ہیں جی اروند اپ ڈیٹ بتائیے ان سی پی بہت ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے ان سی پی کا کیا رکھ ہے آج کی ووٹنگ کو لے کر نیکی سوپنا ان سی پی نے اپنا رکھ ساپ کر دیا ہے کلون نے کہا تھا کہ وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرشن میں جاری کریں گے کانگریس کے لیے جو ایک امید تھی وہ کانگریس کے لیے دھومیل ہوتی ہوئی نجر آئی اور اس کے پاس اب کچھ ہی پڑوں میں مستان شروع ہونے والا ہے اب ہاتھی انتہ کانگریس کے پاس اس سمعے کہنے کے لیے ایک کعابن بیدھائک ہے لیکن ابھی ان کے ساتھ مارٹ و چبالوش بیدھائک ہے اب کیا ہوتا ہی آگے آنے والا بکتی ہی بتائے گا تلحال مقابلہ کانٹے کا ہے دونوں دکھر میدان میں ہیں ہاتھی انتہ پارٹی کے پرمو کمیش شاہی بھی یہاں پر موجود ہیں تو کانگریس کے دکھر امیش پڑن بھی میدان میں ہیں مقابلہ کانٹے کا ہے پڑینام کا سبھی کو انتجار ہے سبھی کی نگاہیں ہیں لیکن نتیجہ کیا آئے گا یہ سمع کو ہی پتا چلے گا شنکر سنگھ باگیلا نے کچھ اپنا رکھ ساف کیا ہے کیونکہ شنکر سنگھ باگیلا اور چھے ویدھائیر یہ بھی ڈیسائیڈنگ ہو سکتے ہیں اور یہ بلون سنگھ جو ہے وہ ان کے رشتدار بھی ہیں ان کے سمدھی بھی ہیں تو کیا کچھ ان کا سوتروں سے خبر مل پائی ہے رکھ کے دیگے شنکر سنگھ باگیلا نے بھی اپنے پتے نہیں پھولے ہیں سنگھ باگیلا نے حالانکہ ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنا بوٹ احمد پٹیل کو دیں گے لیکن ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ بلون سنگھ راجبوت ان کے رشتدار ہیں ایسے میں سنگھ سنگھ کیا کریں گے کس کو بوٹ دیں گے مکسان کے بات بھی پتا چلے گا لیکن کچھ بھی کہنا کسی کے بارے میں اسمبھک سانا جاراتا ہے ہروند آپ نظر بنا کے رکھئے ہم پھر لوٹیں گے آپ کے پاس اور آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور اپنے درشکوں کو یہ بڑی خبر بتاتے رہے ہیں